اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی آج ہم بنا رہے ہیں بھنڈی گوشت انگریڈینٹس دیکھ لیں آپ اس کے اس کے لئے آپ کو چاہیے آدھا کلو گوشت اس میں آپ کوئی سا بھی لے لیں مٹن لے لیں یا بیف لے لیں یہ آپ پہ ٹھیک ہے آدھا کلو بھنڈی تین سے چار پیاس آپ رفلی کاٹ لیں اس کو کوئی باریک چاپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لسن اور پانچ سے چھے ٹیماتر اور مسالوں میں آپ کو چاہیے ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون ہلدی اور ہاف ٹی سپون دھنیا تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی آدھا کلو گوشت کے اندر ہم نے دو گلاس پانی ڈالے ہیں اب ہم اس میں یہ پیاس اور لسن بھی ڈال دیں گے ساتھ ٹیماتر بھی اٹ کریں گے اور اپنے مسالے بھی ڈال دیں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے آپ پریشر ککر میں لگا دیں جس میں آپ کا گوشت کل جائے یہ دیکھیں جی گوشت ہمارا گل گیا اب ہم اس کا پانی خوشک کریں گے اور اس کو اچھے سے آئل ڈال کر بھون لیں گے اور یہ میں نے بھنڈی بھی ایسے کٹ لیا اس کو بھنڈی کو ہم الگ سے فرائے کر کے تو پھر اس کو گوشت میں مکس کریں گے تو یہ دیکھیں جی گوشت ہمارا اچھے سے بھون آگیا اب ہم پس میں تھوڑا سا ایٹ کریں گے گرم مسالہ اور ساتھ اب ہم اپنی بھنڈی فرائے کر لیں گے تو جی کڑائی میں ہم لیں گے تھوڑا سا آئل اور اس میں اپنی یہ بھنڈی آئے اور اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں اپنے ہلکا سا فرائے کر لیں اس طرح بھنڈی کا کلر خراب نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں جی بھنڈی ہماری اچھے سے فرائے ہو گئی ہے اب ہم اس کو اپنے گوشت کے اندر ایڈ کریں گے یہ دیکھیں جی یہ بھنڈی کو ہم نے گوشت میں ایڈ کر دیا اب ہم اس میں یہ ہری مرچ ڈالیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم دم پہ رکھتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہمارا مزیدار سب بھنڈی گوشت تیار ہے میں اب آپ اس کو ڈش ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے گا میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی